وقف بل دوہزار چوبیس کی مخالفت میں اپنی رائے روانہ کریں سینئر صحافی عبدالخالق نے تمام لوگوں سے بالخصوص مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وقف بل کی مخالفت میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو جلد از جلد اپنی رائے پیش کریں رائے پیش کرنے کی آخری تاریخ اسی ماہ یعنی تیرہ سپتمبر کو مقرر کی گئی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں کیو آر کوڈ بھی جاری کیا ہے لہٰذا تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ تیرہ ستمبر سے پہلے وقف بل کے خلاف اپنی رائے پیش کریں روزنامہ پاسبان میں شایع اپنے کولم اور میں بیختا چلا گیا میں عبدالخالق لکھتے ہیں وقف بل کی مخالفت میں اپنی رائے روانہ کریں میں نے دیکھا مرکزی حکومت میں وقف ترمینی بل لا کر اس کو پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا ہے کانگریس پارٹی اور دیگر پارٹیوں کی مخالفت کی وجہ سے اس بل کا جائزہ لینے اور اداروں اور عوام کی رائے جاننے کے لیے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کمیٹی نے آل انڈیا مسلم پسن اللہ بورڈ اور دیگر جماعتوں تمزیموں کے ذمہ داروں سے وقف بل پر اپنے اعتراضات وقف بل پر اعتراضات کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے عام لوگوں کی رائے جاننے کے لیے ایک ویب سائٹ جاری کیا ہے جس پر عوام اپنی رائے بھیج سکتے ہیں اس سلسلے میں پسن اللہ بورڈ نے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ صرف مسلم عوام سے رائے طلب کرے کیونکہ اوقاف صرف مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے عبدالخالق لکھتے ہیں میں نے دیکھا جب سے وقف بل پیش ہوا ہے مسلم پسن اللہ بورڈ حرکت میں آ گیا ہے پسن اللہ بورڈ کا کہنا ہے کہ اس بل کو لانے کا مقصد وقف بورڈ کے اختیارات کو چھین کر سرکاری افسران کے حوالے کرنا اور اوقافی جہدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے پسن اللہ بورڈ کا کہنا ہے کہ مساجد مدارس کا برستان درگائیں خانکائیں ان سب کا تعلق مسلمانوں سے ہے جو اکثر وقف میں ریجسٹر ہیں لیکن اب وقف کے نئے بل میں کہا گیا ہے کہ دو غیر مسلم میمران کو وقف اداروں میں شامل کیا جانا چاہیے جو نامناسب ہے میں نے دیکھا وقف بل کی مخالفت میں مسلم پرسن اللہ بورڈ سرگرم ہے بورڈ کی میٹنگیں ہو رہی ہیں بل کی مخالفت میں مہم چلائی جا رہی ہے مسلم اداروں تنظیموں کو بھی اس مہم میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی ہے مسلم اداروں تنظیموں کو بھی اس مہم میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی ہے پرسنل لاو بورڈ کے وفود ریاستی حکومتوں کے وزیر آلہ سے ملاقات کر کے وقف بل میں موجود خامیوں سے آگاہ کر کے حکومت کی طرف سے بل کی مخالفت کرنے کی درخواست کر رہے ہیں جوائنٹ پارلمانی کمیٹی کی طرف سے عوام کی رائے جاننے کے لیے جو ویب سائٹ جاری کیا گیا ہے اس پر اپنی رائے روانہ کرنے کے لیے مسلمانوں سے بھی اپیل کی گئی ہے مسلم جماعتوں اداروں تنظیموں اور مساجد کمیٹیوں کو چاہیے کہ وہ وقف بل کی مخالفت میں ویب سائٹ کے ذریعے ای میل اور خطوط کے ذریعے جوائنٹ پارلمانی کمیٹی کو اپنی رائے ضرور روانہ کریں اس کی تفصیلات پرسن اللہ بورڈ کی طرف سے بھی جاری کیے گئے ہیں ہمارے قائدین علماء خطبہ وقلہ دانشور حضرات اور سماجی کارکنان بھی اس مہم میں ہی سالیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں بشکریہ روزنامہ پاسبان سینئر صحافی عبدالخالق جنوبی ہند نیوز ریپورٹ موسیقی